نمشکار دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا دینٹل کی اوروینٹر فسطولہ کیا ہے اوروینٹر فسطولہ کیا ہے دیکھئے جو کوئی اوپننگ یا کوئی ٹریکٹ کیسے مان لیجیے یہ پہن ہے اگر یہ دونوں طرف سے کھلا ہے تو اس کو فسطولہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فسطولہ اگر کوئی ٹریکٹ ایک سائیڈ سے بند ہے دوسری سائیڈ سے کھلا ہے اس کو کیا بولیں گے سائنس کیا بولیں گے سائنس تو there is a huge difference between سائنس and فسطولہ فسطولہ is open from both sides and سائنس is open and single end تو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار جب posterior maxillary teeth extraction کر رہا ہوتا ہے dental surgeon maxillary teeth کیا ہوتا ہے دانت کا اوپرلا حصہ یعنی کہ اوپرلا دانت posterior کا مطلب پچھلے دانت پری مولر 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 یہ پسٹیریر ہے اور جو incisor اور canine وہ اگلے دانت جب ہم smiling line جو ہماری smiling line ہے اس کے پیچھے جو دانت touch کرتے ہیں دکھانے والے وہ interior دانت ہے a-m-t-e-r-i-u-r تو posterior teeth کئی بار جب dentist کھیچتا ہے extraction کرتا ہے تو اس کے نیچے دو سے چار mili-ویٹر bone ہوتی ہے جس کا نام cortical bone کیا ہوتی ہے cortical bone ماں لیجئے یہ ٹت ہے maxillary اوپرلا دانت ہے اس کے اوپر ایک cortical bone اور اس کے اوپر ایک strile space ہے ہماری یہاں اس کو بولتے ہیں maxillary sinus تو خدا نے air sinus کیوں دیئے ہمیں آواز جیسے مکیش کی آواز گونجتی تھی ناک سے آتی تھی اس کی maxillary sinus اور یہ نیزل پیرا نیزل sinus جو تھی وہ کافی گہری تھی جس سے نیزل ٹوینگ آتی ہے ناک میں سے بندہ کہتا ہے آواز نکلتی ہے تو ہماری جو سکل ہے کھوپڑی ہے وہ light رہے اور آواز میں resonance آئے جتنے birds ہیں ان کی بہت زیادہ air sciences ہوتی ہیں ان کی جتنی ہٹی ہیں ان میں air ہوتی ہے ان کو pneumatic bones کہتے ہیں جب دانت جب extraction کیا جاتا ہے اوپر والا posterior اگر جور سے کھیچا گیا تو cortical bone بھی ساتھ میں آجاتی ہے اب کیا ہوگا اوپر already maxillary sinus ہے اور maxillary sinus کی opening ناک میں ہے نیزل میں اور موہ میں oral cavity ہے it means کہ oral endral fistula بن گیا یعنی دانت میں سراخ ہوا maxillary sinus بھی سراخ ہے اور ناک بھی سراخ ہے اور موہ بھی oral cavity سراخ ہے تو naturally کیا ہوگا آپ کا communication بن گیا موہ کا ناک سے تو اس کو oral endral fistula کہتے ہیں اس کو test کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے جس کو کہتے ہے ول سوا test کیا کہتے ول سوا test we ask the patient to pinch both nostrils and open the mouth and اس کو کہتے کہ blow کرے جب وہ blow کرتا ہے hard exhale کرتا ہے سانس کو وار فیکتا ہے تو mixiller sinus میں hiss کی وہ آتی ہے جیسے سانپ hiss کر رہا ہو اس کو ول سوا test کہتے دوستو oral فسطولہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا تھا تو میرا experience بہت بہت زیادہ بیڈ رہا ہمارے بہت ہی جانکار ایک ڈاکٹر تھے نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا مانے ہوئے oral سرجنت تھے انہوں نے وہاں پہ دینچر لگا دیا پارشل دینچر لگا دیا تاکہ جو لیڈی جو کھاتی تھی ناک سے نکل آتا تھا پانی پیتی تھی تو ناک سے بھی جاتا تھا تو وہاں پہ پارشل دینچر لگا دیا اب پارشل دینچر کو انہوں نے گرائن نہیں آپ کے شوز میں اگر کوئی چیز بھس جائے چھوٹی سی جیسے آپ کے شوز آپ کے ناک کے نہیں ہیں تو آپ بڑے ڈس کمفرٹیبل ہوں گے نمبر دو آپ کے موہ میں کوئی سپائیس ہے مرچی ہے آپ کے موہ میں سٹرومیٹائٹس چھالا ہو جائے گا اگر آپ کے دماغ میں نمبر تین اگر آپ دارو پیتے ہو سپیرٹس زیادہ موہ میں تو بھی سٹرومیٹائٹس ہو سکتا ہے نمبر چار شاہ پیج آف ٹوث کوئی آپ کا دانت نکلی لگایا یا دینچر وہ چھب رہا ہے تو بھی آپ کے موہ میں چھالے ہوں گے اور نیکسٹ سموکنگ سموکنگ کرتے ہو آپ تو بھی موہ میں سٹرومیٹائٹس ہوگی تو میں نے کیا بولا سپائسی مرچ مسالے زیادہ کھاتے ہو موہ میں چھالے آپ ٹینش رکھتے ہو سٹریس موہ میں چھالے سٹرومیٹائٹس آپ شاہ پیج آف ٹوث پارش دینچر لگایا یا سپاری کھاتے اگلا ایس تو بھی موہ میں چھالے سٹریس ہے سموکنگ ہے سپیرٹس ہے اور اگر آپ گپت روگ ہے سیفلیس سیکسول ٹرانس 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 بھی موہ میں چھالے اب یہ نہ سمجھ لینا کہ موہ میں آپ کے چھالے ہے گرم چائے پینے سے سوچ لے نا کہ سار نے بولا کہ گھپت روگ ہے نہیں تو یہ چیز ہمیں پڑھا ہی جاتی تھی ایسے ہی جب بھی آپ کوئی موکس میبر میں کوئی چھوٹی ہے چیز جیسے لڑکی ہے اس کو آئی یو سی ڈی کانٹر سیکٹی کوپرٹی لگائی جاتی اگر وہ چھوٹی ہے کینسر کا کارم بنتی ہے ایک لڑکی انڈرگار میں ڈالتی ہے اگر کوئی میٹل پیس اس کو چھوٹی رہا ہے اور وہ اتارتی نہیں تو اس بھی بریس کینسر بن سکتی ہے آپ کی شوز آپ کو چھوٹی رہا ہے آپ اس کو چینج نہیں کرتے کینسر بن فنکشن ہوگا اس لیے اس لیے اس لیڈی کو بھی ایسی انفلامیشن ہوئی اس نے تین مہینے کوئی ڈینٹل سرجن کو بولا اس نے دھیان نہیں دیا وہ کینسر مر گیا وہ کیا بنا پلیومورفک ایڈی نوما بنا پلیومورفک میز میری ٹائپ ایڈی نوما میز گلینڈولر اور پلیومورفک ایڈی نوما کنوارٹ ہو گیا اورل کارسی نوما اورل کارسی نوما کیسے بنا پورو انٹرل فسطلا واض میس مینیج بائے ایک اورل سرجن میس مینیج ہوا اور اس کو گور نہیں کیا گیا اور لیڈی نے ماؤت ہائیجین بھی نہیں رکھا اور آخر کار اس کی دو یہ دائی سال بعد موت ہوئی آج اس کا بیٹا امریکہ میں ہے مگر میرے کو آج بھی یاد ہے کہ چھوٹا چاہے سٹچ ان ٹائم سیوز نائی اگر آپ کی شرٹ میں ایک بٹن ٹوٹا ہے اس کو سٹچ لگا لیجئے میری ماتا کہتی تھی نہیں تو سارے بٹن ٹوٹ جائیں کہنے کا تعتبر کیا ہے کہ اگر آپ اپنے ہیلتھ کو تھوڑا سا بھی نجر انداز کروگے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا جیسے کہ پانی ہے پانی یاد رکھئے کشتی ڈوبنے کے لیے پانی چاہیے اور تیرنے کے لیے پانی چاہیے کشتی ڈوبنے کے لیے پانی چاہیے اور تیرنے کے لیے بھی پانی کا ہونا پہ ضروری ہے مگر پانی اندر نہیں آنا چاہیے اگر آپ کی کشتی میں اندر آ گیا تو مشکل ہو جائے ایک چھوٹا سا چھید پانی اندر لے آتا ہے آپ کوئی تھوٹ ہی رکھو منٹل لیبل پہ نیگٹیو تھوٹ آپ نے اپنی پرسنیلیٹی میں مائنڈ میں ایک چھیک کر دیا اور سارا سمندر کا پانی آپ کی کشتی کو یعنی کی آپ کے confidence کو ڈبو دے دوستو اگر آپ کو اچھا لگا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اپنی موسی اپنی بوا چچی چچو دادو سبھی کو شیئر کیجئے کیونکہ ہماری فیملی میں یہی تو میمبر ہیں اگر ہم سبھی کو شیئر کریں گے لائک کریں گے اور میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا صرف ایک چھوٹا سا لائک مانگتا ہوں سبسکرائب کر دیجئے اور ایسے ہی بنے رہی ہے ہمارے چینل پہ دنے سبسکرائب